موسیقی سکائی نیوز پہ اور سی این این پہ بیٹھ کے کوئی سی آئی اے کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے آپ یقین جانے امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گھلا شکوا کیا چائنہ کی مینیمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے یہی پاکستان کے حالات ہیں دنیا میں ٹک ٹاک جانا جو اچھے ملک ہیں مستحقہ ملک ہیں انہوں نے ایک پوزیٹیف طریقے سے اس پر رکھا ہوا ہے اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹرا کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہیں تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نکاب کیا یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاج ہوئے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے سوا سال کے اندر پہلے تو ہم ایک ایم پی اے چیزیں آجتا آجتا آئی نا چیزیں آجتا آخر میں مہینہ ڈیڑھ جانا وہ بلکل ہی کھل کے آ گیا تھا اور آخری بارہ پندرہ دن تو جانا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے چھے کی ریلی میں آپ بھی تھے کیا چھے کی ریلی میں نے آپ کو میسج کر کے مرید چوک سے پہلے کی کہ نہیں آپ گواہی دیں آپ سارے گواہی دیں کیا میں نے راجہ بشارت صاحب کو سرور خان صاحب کو روک کے حالانکہ یہ واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ عمر تنویر بٹ تو جانا وہ اوپر سے سٹیکشن آئی ایویزی ڈیریکٹ لیڈر کی وہ تو پل کراس کر کے پچاس بندے لے کے آگے جا رہا تھا میں نے اس کو اشارہ کر کے واپس بلایا میں نے کہا واپس ہوں ہم نے نہیں جانا میں نے شاک اٹالیا پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی ڈی ایس اینجیز لے کے آپ آج ایم ریڈ کے پل سے پہلے وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر پتر کر دیا میں نے ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو جو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے دیکھیں جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں مجھے ایک چیز بتائیں ائر بیس میاں والی چار چار ارب روپے کا تیارہ کھڑا ہے اینڈین را اور اینڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی پھر دوسری دیوار توڑی اور این تیاروں کا آگ لگانے کے قریب آئے ہیں تو پھر جا کے کہ ڈریکٹ فائری ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگے یار یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ جذبہ حبل وطنی ہے یہ پاکستان سے محبت ہے یہ دھرتی معاہ سے محبت ہے ایم اے معالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاس سے لے کے اب تک کرتے ہیں اپنے بچوں کو سب جاتے رہے تقریریں کرتے تھے ہم سکول میں اور کالجوں میں آپ کو میانسو ہوتے تھے ایم اے معالم چھے تیارے ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیئے اس کا تیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے اس کو توڑ دیا گیا یہ پاکستانی ایت ہے یہ جذبہ حبل وطنی ہے کیا نام اس نے اپنی جان دی انڈیا کے کرنر برگیڈیرز نے کہا کہ یار اس سے خیرت مد اور اس سے خدار اس سے بہادر بچہ جانے اس برے صغیر میں کسی نے جوان کسی نے نہیں پیدا کیا ہوا یار اس کے مجذبے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا یہ جذبہ حبل وطنی ہے جناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یہاں وقت کے ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا یہ جتنے لوگیں ہیں لیکن یہ سارے کانے ہیں یہ سارے کانے ہیں سارے بیچ پہ بشونے دینے والے یہ شیری مزاری سے لے کے فواجچوی سے لے کے مسر جمشہ چیما سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا یہ چال لگاتے تھے ادارہ اور فوج کے خلاف اور اس کو خوش کرنے کے لیے ادھے لینے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے یار چوہان نے یہ نہیں کیا یار چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے ہی چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اگر آپ نے خوش موڑا بھی شما کیا ہے ہاتھ تو میں کوئی کی بیٹھا ہی ہے وہ آپ کو آتا سے ہی ہی ہے کہ چھے رکھ وانٹ اسی کے لیے کوئیٹ کا جس کو باکستان کیا ہے وہ آپ کو اپنے لگا رہا ہاں ایک بھائی یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں بھی ایسی بھی پلنگ ہے کیونکہ آپ اس جماعت کا حصہ رہے رسیٹ بھی آپ نے اپنے دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جب میں پارٹی لیڈرز پریس کنپلز کرے ہیں وہ ہائی بھی ملتی ہے پریس کنپلزز بھی کر رہے ہیں ٹاپ شوز میں بھی آگے ہیں وہ کارکون کے خاص طور پر آپ کی تیازت میں حمزہ کیمپ بھی جانے پڑے تھے ان کی ایک بڑی تعداد ہے اور غالبار کو آرمی ایکٹ کا سامنا بھی کرنے جاتے ہیں کیا آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے ان کی لیے کوئی صنع رہنے کی آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ بلکل جھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاد چوہان گیا فیاد چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک پندرہ منٹ تک تھا ساری دنیا جانتی ہے جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو بردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے ایک ساڑے آٹھ بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاد چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے قویٹ کر گیا میں وہاں سے قویٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹیپو روڈ سے ہو کے واپس آ گیا جیو فینسنگ سی ڈی آر آج کر کے دور میں کوئی چیز چھکتی نہیں ہے یہ آپ نے بالکل پوری بات سولو